مردم شماری ہوگی ایک دن بے گھر افراد کے لیے رکھا گیا ہے سیویلین کے ساتھ فوجی ایلکار بھی مردم شماری میں حصہ لے رہے ہیں سیکیورٹی کے سخت انتظامات وزیر خزانہ اصحاق گار کا شناختی کارٹ کی شرط میں نرمی کا اعلان کہتے ہیں خاندان کے کسی فرد کا شناختی کارٹ یا مستند دستاویز دکھائی جا سکتی ہیں نسار کھوڑو کا سن میں مردم شماری پر تحفظات کا اصحاب کراچی میں مجرموں کو گردش کنجا مزید قصدیا گیا سپر ہائیوے کے قریب دو ملزم بفرزون میں ایک ڈاکو مارا گیا شیر شاہ میں گرفتار گینگ وار ملزمان کی نشاندہی پر پولیس کا سرچ آپریشن پانچ ملزم گرفتار اور انگیق بال مارکیٹ اور جیکسن سے پولیس نے چار ملزمان دھر لیے موچکوں سے موزر سہت گھٹکے کی بھاری مقدار پکڑی گئی آپریشن رد الفساد کے تحت ملک بھر میں کاروائیاں قصور میں پولیس نے ڈاکو مار دیا شجاہ آباد میں سرچ آپریشن کے دوران سات ملزم حافظ آباد میں دو اشتہاریوں سمیت آٹھ ملزمان گرفتار بھکر میں انیس مشتبہ افراد زیرہ راست پاکستان اور افغانستان کے درمیان کشیدگی کم کرانے کے لیے برطانیہ متحرک آج لندن میں اہم بیٹک ہوگی پاکستان کی نمائندگی مشیر خارجہ سرتاج عزیز کریں گے افغان سیکیورٹی ایڈوائزر حنیف اتمر بھی شریک ہوں گے دو ہزار اٹھارہ کے عام انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن نے کمر کس لی جمعیرات کو پلاننگ کمیٹی کا اجلاس طلب ستر فیصد پولنگ اسٹیشنز کی تصدیق سوپر لیگ میں کرپشن شاہ زیب نے چار گھنٹے بیان ریکارڈ کر آیا آج پھر پوچھ گچ ہوگی عرفان بھی جال میں پھس گئے معطل کر دیا گیا چودہ دن میں جواب طلب معطل شرجیل خان کی ہیدر آباد سٹیڈیم میں پریکٹس کرکٹ بورڈ کا نوٹس انتظامیہ سے وضاحت مانگ لی یورپی یونین کی کورڈ آف جسٹس نے کمپنیوں کو مسلمان خواتین ملازمین کے ہجاب پہنے پر پابندی کا اختیار دے دیا مطلم ہلکوں کا شدید احتجاج فیصلے کو ہجاب پہنے والی خواتین پر براہ راست حملہ قرار دے دیا امریکہ کی کئی ریاستوں میں شدید برف باری اور توفان سے نظام زندگی مفلوج سڑکیں زیر زمین ریلوے بند ہزاروں پروازیں منصوب متاثرہ ریاستوں میں امرجنسی نافذ سکول بھی بند کر دیا گئے پانچ کروڑ افراد کو شدید موسم کی وارننگ چاری اور برازیل میں فیشن کی بہار ساو پالو میں فیشن ویک کا آغاز اشلاتی بلکھاتی دلکش حسیناؤں کے رحم پر چل دے